السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے ایک افسوس ناک اور افسوس میں غم اور صدمے میں ڈالنے والی خبر موصول ہوئی آپ کو بھی ضرور موصول ہوئی ہوگی ضرور پہنچی ہوگی کہ گجرولہ حسنپور یوپی کے ایک یوٹیوبر اور اس کے ساتھ اس کے تین ساتھی ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے وہ کہیں پارٹی باٹی کر کے اپنے گھر جا رہے تھے اور اس کے ساتھ میں اس کے ساتھی بھی تھے وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے اور وہ انتقال کر گئے یہ تو بھی نیوز اور خبر اللہ تعالیٰ ان مرہوم کی انتقال کرنے والوں کی بال بال مغفرت فرمائیں گھر والوں کو فیملی خاندان والوں کو سبر جمیل نصیب فرمائیں اتنی تو ہے خبر باقی ان واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھلاتا ہے کچھ بتاتا ہے کچھ عبرت کی چیزیں ہمارے لئے ان واقعات میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور وہ کیا ہیں عبرت کی چیز عبرت کی چیز یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی بھی انسان کو مفر نہیں ہے بھاگ نہیں سکتا ہے کل بھی ہر کسی انسان کو اس سے واسطہ پڑنا ضروری ہے اور اس میں یہ بھی اصول اور نیم نہیں ہے کہ پہلے آنے والا پہلے جائے گا اور آنے والا بعد میں جائے گا دنیا میں آنے کی ترتیب تو اللہ نے رکھی ہے کہ جو پہلے آ گیا وہ بڑا ہے دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کوئی بھی کبھی بھی جا سکتا ہے اب یہ جو چار نوجوان حادثے کا شکار ہوئے ہیں کیا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ایک دن اچانک مستی اور موج میں یہ پارٹی کر کے گھر واپس جا رہے ہوں گے حادثے کا شکار ہوں گے اور فوراں مر جائیں گے یا ان کی فیملی خاندان گھر والوں نے سوچا ہوگا یقیناً کسی نے نہیں سوچا ہوگا کوئی بھی نہیں سوچتا ہے اس لئے ایسے واقعات ہمیں یہ عبرت دلاتے ہیں کہ جس چیز کا آنا یقینی ہے اور آنے ہی کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت ریڈی اور تیار رکھنا چاہیے اور گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے لیکن چونکہ ان میں مرنے والا ایک یوٹیوپر ہے کومیڈی ویڈیو بناتے تھے اس لئے اس تعلق سے دو تین ایسے لوگوں کے لئے اہم باتیں میں بتاتا ہوں جو یوٹیوپر کومیڈی ویڈیو بناتے ہیں یاد رکھیں کومیڈی نام ہے حسنِ حسانے کا حسنِ حسانے کے لئے بھی شریعتِ اسلام نے کچھ اصولی اور بنیادی باتیں بیان فرمائی ہے جھونٹ بول کر کے کسی کو حسانہ یہ ٹھیک نہیں ہے کسی کو اس انداز میں کسی کے ساتھ مزاق کرنا جس مزاق کے ذریعے اس کو تکلیف اور پریشانی پہنچے یہ بھی جائز نہیں ہے حسی اور مزاق میں مغلزات گالم گلوچ بدتمیزی بدسلی کا پن دکھانا یہ بھی جائز نہیں ہے ایسی مزاق اور ایسی حسی کا ماحول بنانا جو سماج اور معاشرے اور سوسائیٹی پر غلط اثر ڈالے وہ بھی جائز نہیں ہیں تو آج کل کے جو یوٹیوپر ہیں کومیڈی یوٹیوپر وہ اسی طریقے کی حرکت کرتے ہیں فیمس ہونے کے لئے مشہور ہونے کے لئے اپنی شناخ اور اپنی پہچان بنانے کے لئے وہ مغلزات بکتے ہیں غلیز زبان استعمال کرتے ہیں ایسے کردار اور کریکٹر ادا کرتے ہیں جو سماج اور معاشرے میں دو آدمی سگے باپ بیٹے یا سگے بھائی یا سگی بہنیں بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتے ایسے ایسے کردار اور کریکٹر کومیڈی میں ادا کیے جاتے ہیں ایسی کومیڈی سے کیا فائدہ یاد رکھیں کومیڈی کے بھی اسلامی کچھ اصول ہیں حسن حسانی کے بھی کچھ اصول ہیں اور یہ جو اس طریقے کی کومیڈی ویڈیو بناتے ہیں ان کو ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں تاکہ آئندہ اس طریقے کی حرکت نہ کریں پیغمبر عاظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اددال علی الخیر کفائلی کسی نیکی کی جانب توجہ دلانے والا کسی نیکی کی جانب لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے خود اس نے وہ نیکی کی ہو اور کسی برائی کی جانب لوگوں کو لے جانے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود بھی برائی کر رہا ہو اگر آپ دنیا میں کوئی ایک ایسی نیکی چھوڑ کر جائیں جاری کر کے جائیں اس کو چالو کر کے جائیں لوگوں میں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد بھی ہو رہی ہے تو اس نیکی کا عجر اور ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا اسی طرح اگر آپ دنیا میں کوئی کردار کوئی کریکٹر کوئی برائی ایسی چھوڑ کر کے جا رہی ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی کی جا رہی ہے اور وہ آپ نے ہی چالو کی تھی آپ نے جاری کی تھی تو آپ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کو دیکھ کر کے وہ کردار اور کریکٹر کرنا اور وہ برائی کرنا جن لوگوں نے شروع کی تھی اس کا وبال بھی آپ کو پہنچتا رہے گا یہ یوٹیوبر بیچارہ چلا گیا لیکن آپ ان کی ویڈیو اگر دیکھیں تو اس میں مغلزات غلیز زبان ایسی حرکتیں جو اچھے اور سچے معاشرے اور سماج بلکل پسند نہیں کر سکتا وہ سب اس میں کی جاتی ہیں خدا کے لئے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ تو اس کے بعد ہے اس لئے کوئی بھی ایسا کام کر کے نہ جائیں کہ آپ چلے گئیں اس دنیا سے اب وہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن جن لوگوں نے وہ کام آپ کے دیکھا دیکھ شروع کیا تھا اس کا وبال بھی آپ کی جان پر پڑتا رہے گا کومیڈی میں آپ نے لوگوں کو سر عام بے دڑک گالی بکنا شکھا دیا بدتمیزی زبان سکھا دی یا آپ نے جھونٹ بولنا سکھا دیا بے حیائی سکھا دی تو آپ تو اس دنیا سے وہ سب سکھا کر اور ویڈیوز یوٹیوب پر ڈال کر چلے گئے لیکن جب تک وہ غنازت اور گندگی یوٹیوب پر موجود رہے گی شیئر ہوتی رہے گی لوگ اس کو دیکھ کر کے وہ چیزیں سیکھتے رہیں گے تو اس کو جاری کرنے والے اور اس کو شروع کرنے والے پر بھی اس کا وبال اور اس کا گناہ پہنچتا رہے گا اس لئے خدا کے لئے کوئی بھی ایسی غنازت اور گندگی اور گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے اوپر اس کا وبال پہنچتا رہے گا ایسا نہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے یوٹیوبر کو سمجھ نصیب فرمائیں ہاں اچھی ویڈیو بنائیں کومیٹی بنائیں ایک میسج دیں معاشریں کے لئے سماج کے لئے انسانوں کے لئے جس میں کومیٹی بھی ہو اور پیغام اور میسج بھی ہو تو پھر وہ خدمت بھی ہے اور کومیٹی کی کومیٹی بھی ہے اور ازریعہ آمدنی تو ہے ہی اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ